اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يفرغو منعو والجمود ولا یبدیه اتاو والجود از کلو مؤتن منتقس سوا وکلو مانعین مزموم ما خلا والمنان بفواعد النعم وعواعد المزید والقسم مختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال وَلَا كَانَ فِي مَكَانٍ فَيَجُوزُ عَلَيْهِ الْإِنْتِقَالِ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْخَاطَمِ لِمَا سَبَقْ وَالْفَاتَهِ لِمَنْ غَلَقْ الْمُولِنِ الْحَاقِ بِالْحَاقِ عَبِالْقَاصِمِ مَحَمَّمُ والصلاة والسلام احمل اہل بیتہی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ انہم الرجسہ وطحارہم تطحیرہ ایک صلوات فرحیم اما بعد فقط خالہ سبحانہ وتعالیٰ فی محکم کتابه المجین ومدخن کتابه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انکبوت کی پہلی اور دوسری آیت جس کی تلاوت کا شرف مسلسل حاصل کیا جا رہا ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ لوگوں کو فقط اس بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ زبان سے یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان لائے زبانی کلمہ زبانی ایمان زبانی باتیں کبھی اہمیت نہیں رکھتی بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو آزمائیں گے ان کو آزمائشوں سے گزارا جائے گا بہت سے مقامات ایسے ہیں قرآن مجید میں کہ جہاں پر مشرقین بھی ہمیں اللہ اللہ کرتے وہ نظر آتے ہیں ایسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ فقط زبان سے کہنا یا بظاہر عبادت کرنا جیسا کہ شیطان کر رہا تھا سجدے سے کبھی شیطان نے انکار نہیں کیا تھا اس نے سجدہ آدم کو کرنے سے منع کیا تھا خدا کو کرنے سے منع نہیں کیا تھا لیکن شیطان کو لئین اور عجیم منایا گیا اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جیسے ہم نے تم سے پہلے والوں کو آزمائیا ہے بلکل اسی طریقے سے تم کو بھی آزمائیا جائے گا اور بغیر آزمائشوں سے گزارے ہوئے کسی کو جنت میں جانے کا موقع نہیں ملے گا امتحان موضوع گفتگو ہے لیکن انبیاء کے لئے سخترین امتحان جو خدا نے تدویز کیے وہ انبیاء کے لئے کیے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ آسان زندگی تھی فرشتے گھیرے ہوئے رہتے تھے یہ میں نے مانا کہ ہم اپنی حفاظت کے لئے دنیا جہان کی سیکیورٹی کا انتظام کرتے ہیں آل محمد وہ ہیں جن کی حفاظت آئے تطہیر کرتی تھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو آزمائشوں سے گزارا نہیں گیا اتنی پریشانیاں اتنی سختیاں ظاہر تھی بات ہے کہ آج تو ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو رسول کے نام پر خودکش دھماکہ کرنے کو بھی تیار ہے لیکن کل ایک وقت ایسا تھا کہ نہ رسول کے سر پر باپ کا سایہ تھا نہ ماں کا سایہ تھا نہ خود اپنا سایہ تھا خانہ کعبہ کی پشت سے دیوار لگا کر پیغمبر قرآن پڑھتے تھے اور کافر یہ کہتے تھے کہ خبردار لا تسمعو لحاظ القرآن اس قرآن کو نہ سننا ورنہ بہک جاؤ گے یعنی کافر کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو نہ سننا ورنہ بہک جاؤ گے ہم نے یہ جملے بار بار سنے ہیں حالیہ وقتوں میں بھی سنے ہیں لوگ کہنے لگے آخر میں آ کر ایسی مجلسوں میں نہ جائیے گا جو ماذا اللہ قرآن کے لیے کہنے لگے تھے کافر وہ بعض اپنے لوگ کہنے لگے کہ صاحب ایسی مجلسوں میں نہ جائیے جن کی وجہ سے فساد ہو جائے مجلسیں فساد کا سبب نہیں ہوتی مجلسیں امن کا سبب ہوتی ہیں قرآن پیغمبر قرآن پڑھ رہے ہیں اور لوگ تیزی سے گزر رہے ہیں کہا کہ صاحب اس قرآن کو نہ سننا پڑھنا ایسا نہ ہو کہ قرآن سن کے بہک جاؤ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ دیکھئے کیفیت کیا ہے کہ امتحان ہیں سختیاں ہیں کس کے لیے سختیاں ہیں ان بندوں کے لیے جو اللہ سے بالکل قریب ہیں آدم سے لے کر خاتم تک سب کو سختیوں سے گزارا گیا پریشانیوں سے گزارا گیا پتھر پھیکے گئے کولا پھیکا گیا سر پر بہت آسران نے یہ کہہ دینا کہ سیرت ختمی مرتبت پر عمل کیجئے لیکن خدا کی قسم ہم اتنے بد دماغ ہیں کہ اگر ہمیں کوئی سلام نہ کرے پہلے ہماری تیوریوں پر بل پڑھ جاتے ہیں کہ صاحب ہمارا امامہ ابا قبعہ دیکھئے آپ کی جرت کیسے ہوئی ہمیں سلام نہیں کیا جبکہ پیغمبر فرما رہے ہیں سلام میں سبقت کرو اس لیے کہ جو سلام میں سبقت کرے گا وہ جنجت میں سبقت کرے گا ایک صلوات پڑھیں تو کچھ عرض کروں لیکن لوگوں نے سب کچھ کیا امتحانوں سے گزارے گئے اور مشرقین نے بڑی ترقی کی کافروں نے بڑی ترقی کی جو کام ان کے نہ کرنے کا بھی تھا وہ کام بھی کرنے لگے وہ میں ابھی عرض کروں گا دیکھیں کسی مجلس میں میں نے کہا کہ کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں نماز نہیں پڑھنا چاہیے یہ میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا میں وضاحت کروں گا کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں نماز نہیں پڑھنا چاہیے مگر کچھ لوگ اتنے بخرات ہوتے ہیں کہ جہاں نہیں پڑھنا چاہیے میں دیکھیا میں کسی پر تنزونس کرنے کا عادی نہیں ہو میرا نہ میرا ویسا مزاج ہے نہ میری ویسی تربیت ہے لیکن میں نے پھر کہا ہے کہ کچھ لوگ خون جلانے کا کام کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کبھی نماز نہیں پڑھیں گے لیکن آپ مجلس میں دیکھئے گا تو اللہ اکبر ایسا لگتا ہے کہ ان سے زیادہ مشرع نہ کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا ادھر آزان کی آواز آئی ادھر انہوں نے وقت دیکھنا شروع کیا بھئی اول وقت میں پڑھتے ہیں اچھا پڑھتے ہیں تو خاموشی سے چلے گا یہ یہ اتنا دکھاوا کیوں کر رہے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ بہت بڑے نمازی ہیں ایک صاحب ایسے تھے رسول کے زمانے میں دیکھیں کن مقامات پہ نہیں پڑھتا چاہیے ایک صاحب ایسے تھے رسول کے زمانے میں کہ رسول بیٹھے ہیں مسجد میں وہ آئے اور انہوں نے ایک مرتبہ اللہ اکبر اب اللہ اکبر کر کے انہوں نے یوں نہیں کیا تھا کہ یہ سب بات میں ہوا ہے اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دی پیغمبر نے ان کو آواز دی انہوں نے سوچا کہ بھئی نبی پکار رہی نبی اللہ کی عبادت ہے اللہ کی پناہ وہ جیسے شیطان سوچ رہا تھا کہ اللہ کو سجدہ کریں آدم کیا ہے ویسے ہی ان کی خطا اشتہادی تھی کچھ اور نہیں تھا بڑے بڑوں سے خطا اشتہادی ہوئی آخر میں تھکار کے غالب کو کہنا پڑا جب لوگوں نے یزید کو بھی خطا اشتہادی کے زمرے میں ڈالا تو غالب بول پڑے کہ یزید کو تو نہ تھا اشتہاد کا پایا برا نہ مانی اگر ہم برا کہیں اس کو ایک سلوات پڑے محمد و آلے بہت لیکن برا مانتے ہیں ایک اور سلوات پڑے محمد و آلے بہت لیکن کچھ باتیں میں کہہ دوں اب یہ زندگی اندیگی کے بھروسہ نہیں ہوتا کچھ باتیں کہہ دینا چاہیے کل دو لوگ آئے انہوں نے کہا تو میں نے کہا کہ بھئی میں کہہ دوں گا اب لوگ مانے یا نہ مانے میں کون سا اتنا بڑا آیت اللہ ہوں کے بری بات پر توجہ دی جائے یا مانا جائے ایک کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایک تو بے تہاشا احترام ہے تبرکاتِ ازاگ بے تہاشا احترام ہے میں صرف نوجوانوں سے ایک گزارش کروں گا کہ ساری طاقت و قوت بچا کے رکھیں ان لوگوں کو ذرا سا راستہ دیا کریں علم چومنے کے لئے تازیہ چومنے کے لئے قبلہ و کحبہ بیٹھیں اس لئے میں زیادہ واز و نصیحت نہیں کر پاؤں گا اس لئے کہ یہ بزرگوں کا کام ہے یہ قوت و طاقت اپنی بچا کے رکھیں ایسا نہ ہو کہ بس ہمیں علم چومیں کوئی اور چومنے نہ پائے بزرگوں کا بھی خیال رکھئے بوڑوں کا بھی خیال رکھئے بچوں کا بھی خیال رکھئے خواتین کا بھی خیال رکھئے آیت اللہ سیستانی عراقیوں کے لئے حکم دیتے ہیں کہ جب چہلوم کا موقع ہے تو پہلے جا کے قبر سیدو شہدہ کی زیارت کراؤں اور این اربعین کے دن نہ جانا کیوں؟ کیونکہ باہر سے آنے والے لوگ جو دور دور سے آتے ہیں وہ زیارت قبر سیدو شہدہ کے لئے آتے ہیں اب پتہ چلا سب وہاں سے آئیں زیارت کر دیں آپ نے ان کو جنگہ نہیں دی توجہ فرما رہے ہیں آخر میں نتیجہ یہ ہوا کہ گزشتہ برس فاتح فرات کا علم ہم میں اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا اکیس رمضان کا تابوت سب آپ جانتے ہیں تو بہت احترام ہے تبرکاتِ اعزا کا بہت احترام لہٰذا یہ خیال رکھئے ازاداری سیدو شہدہ کسی کی مہتاج نہیں یہ خیال کیجئے کہ اگر ہم سے سوال کر لیا گیا تو ہم کیا کریں عراق جائیے آپ دیکھئے میں نے بڑے بڑے آیت اللہوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے خدا کی قسم جوتوں پر پالش کر رہے ہوتے ہیں زائرین کے ازاداری بددماغ ہو کے نہیں کی جاتی ہے میں اگر کوئی سخت جملہ استعمال ہو گیا ہوں مجھ سے تو مجھے معاف کیجئے میں مجھے یہ حکم دیا گیا تھا کہ بھئی اعلان کیجئے تو میں اعلان کر رہا ہوں بہت احترام ہے کس کا احترام ہے تبرکاتِ عزا کا جلوسوں کا ماتمداری کا سب چیزیں محترم قرآن کیا کہہ رہا ہے شرع لکم من الدینی ما وصہ بہی نوحن ہم نے تمہارے لئے دین میں شریعت کو قرار دیا پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے جس کی جس کی وحی ہم نوح کو کر چکے ہیں سنیے اسلام چودہ سو سال پہلے کا مذہب نہیں ہے بہت سے سارے بچارے اپنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شاید جدید مذہب ہے اسلام قرآن کہہ رہا ہے شرع لکم من الدینی ما وصہ بہی نوحن ہم نے تمہارے لئے اس دین میں شریعت کو قرار دیا وہ دین کے جس کی وسیعت ہم نے نوح کو کی یعنی آدم سے لے کر ختمی مرتبت تک کہ جو دین چلا آرہا ہے وہ ایک ہے دوسرا نہیں ہے جناب یوسف نے چاہا کہ اپنے سگے بھائی کو روکیں سگے بھائی بن یمین کو روکنا چاہا توجہ فرمائیے گا روکنا چاہا امتحان کی منزل ہے جناب یوسف کے لئے ایک شاہی پیالہ جناب بن یمین کے سامان میں رکھوا دیا اس کے بعد وہ پیالہ بنامد ہوا واقعہ ذہن میں محفوظ ہوگا مجھے یقین ہے سب نے جناب یوسف کے نام کا جو مسلسل بنا ہے وہ دیکھا ضرور ہے وہ پیالہ سگے بھائی کے سامان سے برامت ہوا جناب یوسف نے کیا کیا پیالہ رکھوا دیا اس کے بعد چوری کا عظام رکھوایا کہ جس کے سامان سے نکل آیا اس کو روک لیا جائے گا جناب یوسف چاہتے تھے سگے بھائی کو روک لیں مگر تدبیر نہیں تھی توجہ فرما رہے ہیں کوئی راستہ نہیں تھا قرآن نے آواز دی ہم نے یوسف کے لئے تدبیر کر دی توجہ فرمایے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے یوسف کے لئے تدبیر کر دی ورنہ وہ دین میں یعنی قانون میں اس بات کا حق نہ رکھتے تھے کہ اپنے بھائی کو روک پائیں پھر ذرا بیدار ہو کے سنیے گا جناب یوسف کے پاس کوئی راستہ نہ تھا کیوں کیونکہ قانون اجازت نہیں دے رہا تھا کہ اپنے بھائی کو روک سکے لہٰذا قرآن نے کہا ہم نے تدبیر کر دی خلاف قانون نہیں روک سکتے تھے یوسف قانون نہ بنا سکتے تھے نہ قانون کو بدل سکتے تھے کیونکہ نبی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ قانون بنائے یا قانون کو بدلے دین کے معنی قانون ہم نے تدبیر کر دی ورنہ یوسف کو یہ حق نہ تھا کہ دین میں ترمیم کر پائیں ایک بات پتا چلی جب نبی کو یہ حق نہ ہو جب نبی کو یہ حق حاصل نہ ہو کہ دین میں ترمیم کر پائیں تو کسی آئرے غیرے کو یہ حق کس نے دیا کہ جس کو چاہے نبی کی مسئلت کو بتا دے اور مین بات جو میں کہنا چاہتا تو وہ میرے ذہن سے نکل گئی وہ بات کیا نکل گئی ذہن سے بھئی انسان جو ہے برادران ہمیں بڑے بھائی تو کہتے ہیں کہ نبی تذبی بھول آئے تھے خانہ کعبہ میں باتیں بھولے جا رہے ہیں ممبر پہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں مین بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یوں تو دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے یہ کہتے ہیں ہم زیارتوں کے جملے ہیں ایک کاش ہم آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتے ہم معاف کیجئے کہ ذرا سی بارش ہو جاتی ہے ذرا سی بارش ہو جاتی ہے تو گھر سے نکلتے ہوئے اسٹخارے دیکھنا پڑتے ہیں ایک سلوات پڑھ دیں محمد و عالم ہم آپ غور فرما رہے ہیں دین کیا ہے ہم نے یوسف علیہ السلام کے لئے تدبیر کر دی بھئی یہاں تک میں نے دے دی آزان اب آپ میرا ساتھ دیجئے گا اتنی دیر سے میں انتظار کر رہا ہوں کہ آپ حضرات سیٹھ ہو جائیں حسین کون ہے حسین کون ہے حسین ہے دین حسین امام نہیں ہے حسین اصل دین ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے برادران اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے تبھی خاجہ مہین الدین چشتی نے کہا دین است حسین کب کہا تھا آج تک کوئی اعتراض نہ کر پایا آج بھی دروازے پہ یہی لکھا ہے دین است حسین دروازہ بتا دیتا ہے جیسے جنت کے دروازے پہ لکھا اللہ الہہ اللہ محمد الرسول اللہ علی ان ولی اللہ کس کی انٹری ہے اور کس کی انٹری نہیں ہے حسین ہے دین تبھی جب نبی سجدے میں تھے اور نوازہ پشت پہ آ گیا نبی نے سر کیوں نہ اٹھایا غور فرمانے آپ نبی نے سر کیوں نہ اٹھایا اس لیے کہ نماز مفضول ہے حسین افضل ہے اب بڑے خاموشی سے آپ سنیے کہ مجھے معلوم ہے آج کل بہت ڈر لگتا ہے لوگوں کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی ویسی بات کہہ دیں بعد میں ہم تعریف کر کے پھس جائیں یہ مجھے بتا ہے نماز فروے دین حسین اصول دین غلط بات تو نہیں ارز کر رہا ہوں نماز فروے دین حسین اصول دین لیکن یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ کون ہے میں ذرا بول کے سنیے گا خدا کی قسم یہ جو نماز پڑھ رہا ہے نماز تو ایک الگ مسئلہ ہے یہ کس کی نماز ہے نماز کس کی ہے نماز پڑھ رہا ہے خود رسول خدا ہماری نماز اور پیغمبر کی نماز اور توجہ فرما رہے ہیں حسین ہے اصول دین لہذا فروہ پہ اصول ترجیح پائے گا نبی خود کیا ہے اول توہید دوسرے رسالت تیسرے امامت نبی نماز پڑھ رہے ہیں جو خود دین ہیں اور نواسہ پست پہ آ گیا نبی نے اخلاقاً بھی یہ جناب سیدہ سے نہیں کہا کہ سیدہ اپنے بچوں کو سمحال کے رکھا کرو اب غور کر رہے ہیں میں بہت ہستہ ہستہ پڑھ رہا ہوں یہ جناب سیدہ سے نہیں کہا کسی بھی روایت میں یہ الفاظ نہیں ملتے دیکھئے کسی صحابی کے پشت پہ حسین آکے نہیں بیٹھے جناب سیدہ نے روکا نہیں ہے کسی اور کی جورت نہیں ہے چاہے معزین و رسول کا چاہے معزز ہو حسین کو روکنے کی کسی کی جورت نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ حسین ہے امام اور یہ نانا کی مسجد ہے اور جا کے پشت پہ بیٹھ گئے کبھی نہیں کہا کسی روایت میں نہیں ملتا کہ رسول خدا نے کہا سیدہ اپنے بچوں کو سمحال کے رکھا کرو کیوں؟ کیونکہ میں اللہ کے حضور ہوتا ہوں اور نواسہ پشت پہ آگے بیٹھ جاتا ہے بار بار حسین بیٹھے نانا کی پشت پہ نماز تو مفضول ہے اس لیے کہ وہ فروہ دین ہیں حسین افضل ہیں اس لیے کہ حصول دین ہیں لیکن نبی تو افضل ہیں بھئی جبرائیل کو بھیجا گیا ان سے کہتو سجدے سے سر نہ اٹھائے جب تک حسین خود نہ اٹھا رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ خاجہ مہینو تین چشتی بتا رہے ہیں نبی سر کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ کیونکہ حسین ہے تین ارہ جب تین کو چھوڑ کر نبی کی نماز مکمل نہ ہو تمہاری کہاں مکمل ہوتی ہے علی کےھمچا حسین مرkesم حسین مرشا علی کےھمچا حسین مرشا علی کےھمچا حسین مرشا واعید الا Toos واعید لا ha compatible وتونکہ واپس نبی کی نماز نہیں ہوگا اگر تصور شاہِ حجاز باطل ہے تو پھر کہو کہ نبی کی نماز باطل ہے اتنی بڑی باتیں کرنے کی تو کسی کی جرت نہیں ہے حلال محمد حلال الہم القیامة جو پیغمبر نے حلال کر دیا صبح قیامت تک حلال رہے گا جو پیغمبر نے حرام قرار دے دیا صبح قیامت تک حرام رہے گا کوئی یہ نہ کہے کہ شریعت محمدی میں یہ ہوتا تھا میں منع کرتا ہوں میں کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے میاں تم ہو کیا میں منع کر رہا ہوں میں یہ قیام اجاد کر رہا ہوں آپ اور موجد ارے آپ سمجھ رہے ہیں میں کس کو کہہ رہا ہوں میں انہی کو کہہ رہا ہوں ایک صاحب کا نام ان کے نام پر تھا ایک صاحب کا نام اب غلطی سے تھا یہ صحیح سے تھا اب مجھے نہیں مانگا ان کے نام پر تھا خواب میں انہوں نے رسول خدا کو دیکھا رسول اللہ ان سے فرمایا اٹھو جہاد کرو وہ لیٹے رہے پھر فرمایا اٹھو جہاد کرو وہ لیٹے رہے ارے اب میں نام نہیں لے رہا ہوں اب آپ سمجھ جائیے فلان اٹھو جہاد کرو وہ لیٹے ہوئے ہیں جن سے خواب میں بھی رسول کے آنے سے جہاد نہ کیا جائے نام کا احساس اثر ہوا کہ رسول بلا رہے ہیں وہ خواب میں بھی نہیں ہل رہے ہیں غور کر رہے ہیں صحابی سے کیا کہا جا رہا ہے بے موقع نماز پڑھ رہے ہیں بے موقع نماز پڑھ رہے ہیں اوہی بن کعب کیوں جہاں نہیں پڑھنا چاہیے یہی وہ مقام ہے جہاں نہیں پڑھنا چاہیے رسول بلا رہے ہیں آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا نماز توڑیے اور رسول کی بارگاہ میں آئیے کیوں کیونکہ رسول ہے دین نماز ہے فروہ دین عظمت رسول واضح ہو گئی بھئی ہم سے آکے سنو عظمت رسول تم کو کیا پتا عظمت رسول کیا ہے تم تو رسول کو اپنے جیسا سمجھتے ہو ہم سے آکے سنو تو ہم بتائیں کہ رسول کیا ہے صحابی کو حکم ہے کہ نماز توڑ دو اور نبی کو کیا حکم ہے جب نوازہ پشت پہ آگیا نبی کو کیا حکم ہے اے میرے حبیب نماز کو طول دیتے رہو دیکھیں کوئی مزاق نہیں ہے ہم نے آپ نے نمازیں پڑھیں روزے رکھے حج کیا زکاة دی سب کچھ کر لیا تو ملی جنت پیغمبر نے نماز پڑھی کہے کے لیے جنت کے لیے جنت تو ان کے پسینے کے قطرے سے خلق ہوئی ہے نبی کو کیا ملے گا بھئی ملے گا کیا نبی کو نبی جنتوں سے ماورہ ہے نبی ان سب باتوں سے ماورہ ہے بھئی جس کی جاگیر جنت ہو آپ مجھے میرا گھر کیا دیں گے میں نہیں غور کیا آپ دیں یعنی آپ مجھے وہ چیز دیں جو آپ کی ہو میری چیز مجھے کیا ملے گی جنت نبی کی ملکیت ہے وہ نبی کو کیا ملے گی نبی اس لیے نہیں آیا نبی تو آداب سکھانے آیا نبی تو نماز کا طریقہ سکھانے آیا روزے کا طریقہ سکھانے آیا معدب بنانے آیا محضب بنانے آیا نبی کو کیا ملے گا جب نمازیں پڑھتے تھے رسول پہلے نماز شب بھی واجب تھی اچھیے علماء سے نماز شب بھی پہلے واجب تھی انبیاء پر خاص نمازیں واجب ہوتی تھی جو ہم پر نہیں ہیں وہ خاص حکم تھا اتنی نمازیں پڑھیں گے رسول نے کہ پیروں پہ ورم آگئے اتنی عبادت کیے وہاں سے جبرائیل نازل ہوئے اے میرے رسول ہم نے آپ پر قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا یہ شریعت یہ دین آپ کے حوالے اس لیے نہیں کیا گیا کہ آپ اپنے آپ کو زہمتوں میں ڈال لیجئے وما انزلنا علیک القرآن علی تشقا آپ کو اس لیے نہیں مبوس کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈال لیے عبادتوں کو گھٹا دیجئے یہ لمبی لمبی عبادتیں کرنا آپ کا کام نہیں ہے امت کا کام ہے غور فرما رہے ہیں اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی نبی کو حکم کیا دیا جا رہا ہے عبادتیں گھٹا دیجئے یہی حکمیں نہ رسول کے لیے یہ لمبی لمبی عبادتیں نہ کیجئے اپنے آپ کو مشقتوں میں نہ ڈالیے تکلیفوں میں نہ ڈالیے پاؤں پہ ورم نہ آجائے عبادتیں گھٹا دیجئے مگر جب نواسہ پشت پہ آیا اور فرما رہے ہیں جیسے ہی حسین پشت پہ آئے حکم دیا جا رہا ہے سر نہ اٹھائیے گا عبادتیں بڑھا دیجئے تین مرتبہ تو رسول نے کہا سبحانہ رب العلا و بحمد تین مرتبہ تو خدا کے لیے کہا تھا کتنی مرتبہ کہا ہے تیہتر مرتبہ غور فرما رہے ہیں حسین کون ہے اور نماز رسول باطل نہیں ہوئی ہے صحابیوں کا مجمع ہے سبحان اللہ سب نے سر اٹھا اٹھا کے دیکھا لوگوں کو گمان یہ ہوا کہ شاید وحی کا نزول ہو رہا ہے وحی کا نزول ہو رہا ہے گردنے بعد میں آئے کہا اللہ کے رسول ہم تو یہ سمجھے تھے کہ وہی نازل ہو رہے گے کہا وہی نہیں تھی وہی تھا ایک سروات پڑے محمد و آل محمد مثالا barrelser اور خدا söylیہ بو سر اٹھا eachner منہ کے دیکھا م Lamb لے کھنوستان جلی سفر دیکھیں یہ خاندان الگ ہے صاف صاف سن لیجئے یہ خاندان جو ہے یہ الگ خاندان ہے خود معصومین فرماتے ہیں کہ ہمارا قیاس کسی اور پہ نہ کرو یہ الگ نور ہے یہ ایسا نور ہے دیکھیں نور بھی دو طرح کی ایک نور وہ تھا جبرائیل خود نور ہے لیکن ایک نور ایسا آیا کہ جہاں جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول آگے بڑھا تو یہ نور میرے بالوں پر جلا دے گا لیکن نبی کو کچھ نہیں ہوا کیوں کیونکہ نبی کا نور اور جبرائیل کا نور اور یہ خاندان الگ ہے لہذا جب زید بن حارسہ کو یبنا رسول اللہ کہا جانے لگا تو آیت نے منع کر دیا خبردار محمد کو اپنا باپ نہ سمجھنا آپ غور فرما رہے ہیں یہ خاندان الگ ہے صفین کے میدان میں علی گھوڑا لے کر آگے آئے بس آخری بات ارز کر لو اور ایک مرتبہ اپنا نصب شرانا شروع کیا امیر المومنین نے کیا کیا اپنا نصب نصب سنانا شروع کیا جنگ کے میدان میں خون کے پیاسے دشمن ادھر علی ادھر اب جو ابو طالب سے لے کے شروع ہوئے تو جناب ادنان تک اپنا نصب سنایا اس کے بعد کہنے لگے تم میں کون ہے جو اتم اتمینان سے اپنا حسب نصب سنائے غور کر رہے ہیں آپ بھئی لوگ تو سڑک پار کر کے شجرہ بدل دیتے ہیں ہاں سڑک اس پار تھے تو کچھ اور اب پتہ اللہ ملک پار کر گئے تو اللہ اکبر سوچا یہاں کون جاننے والے کچھ بھی لکھ دو نام کیا آگے آپ غور کر رہے ہیں پھئی کون سا یہ آدھار کارڈ ہے کہ ٹریک ہو جائے گا کچھ بھی لکھ دو ہمارے ابو اجداد وہاں سے آئے وہاں سے آئے کون جا رہا ہے ڈھونگے اتنا وقت کس کے عباس ہے اور فرما رہے ہیں آج تک یہ نہ سمجھ میں آیا کہ جب علی کھلے میدان میں یہ کہہ رہے ہیں لاکھوں کا دشمن سامنے ہے علی اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں کوئی ایک دعا جاتا نہیں غور کیا آپ نے ایک آگے کہہ دیتا میں فلاں ابن فلاں ابن فلاں ایک کنانہ بتا رہا ہے کہ جس کی تلوار شجریں دیکھتے چلتی ہو وہ خود کیا ہوگا ایک سلوات پردے محمد وآل محمد ایک اس سے بہتر سلوات پردے محمد وآل محمد جہاں تلوار شجریں دیکھ کے چلے اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے بڑی محنت سے کہی تھی مگر چلی نہیں اور فرما رہے ہیں بات شاید بات واضح نہیں جس کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلے میں ایک بھی آگے کہہ دیتا لیکن جانتا ہے دشمن بھی جانتا ہے کہ یہ کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہیں یہ سامنے وہ کھڑا ہے جس کو کتابیں دیکھ کر شجریں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جبین دیکھ کے بتا دیتا ہے سب کیا ہے نصب کیا ہے کون جنتی ہے کون جہنبی ہے یہ شجرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے سیماہم سیماہ الصدقین وَقَلَامُهُمْ قَلَامُ الْعَبْرَارِ میرا تعلق اس قوم سے ہے جبینے دیکھ کے بتائیں گے روزِ محشر یہی عالم ہوگا پلے سرات پہلی کھڑے ہوں گے اس دن جھوٹوں کو معلوم ہوگا دنیا میں تو چاہے جتنی مکاری کر لے انسان قیامت میں بولتی بھن کیوں وہاں اس دن وہ بولے گا ہر ایک کو بولنے کی اجازت نہیں ہے سب چھپ کھڑے رہیں گے جنت اور جہنم بڑھ جائے گا اور علی اعزاء دیں گے بلال اعزاء نہیں دیں گے علی اعزاء دیں گے اور اعزاء بھی برانہ مانئے گا علی و علی اللہ کی اعزاء نہیں ہوگی مولا کے چاہنے والوں سے معذرت کے ساتھ چہرے اتر گئے میں غور کر رہا ہوں چہرے اتر گئے کہ علی و علی اللہ کی اعزاء نہیں ہوگی پھر کس کی اعزاء ہوگی محمد رسول اللہ کی اعزاء بھی نہیں ہوگی لا الہ الا اللہ بھی نہیں ہوگا مگہ اعزاء ہوگی ہی اعلى خیر العمل بھی نہیں ہوگا صلاة و خیروں من النوم تو بالکل نہیں ہوگا ازاں ہوگی اور معزن ازا دے گا جب جہنت و جہنم تقسیم ہو جائے گا تو معزن ازا دے گا بھئی میں پھر معذرت کروں کیا فیدہ دل دکھانے کا پہلے ہی معافی مانگو قرآن ہے بھئی میں کوئی روایت پڑھوں تو آپ مجھے یہیں پکڑ لی جائے گا کہ بھئی کس کی کتاب سے پڑھئی ہے جگہ نے اگر میں قرآن کی آیت پڑھوں وہ جو سب پڑھتے ہیں تو یہ تو برا ماننے کی بات ہے نہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ معزن ازا دے گا جب جنت و جہنم بڑھ جائے گی ادھر جنتی ہوں گے ادھر جہنمی ہوں گے جنت و جہنم جب تقسیم ہو جائے گی تو جنت والے دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تو وہ تو پورا ہو گئے ہیں سچے جونگے بھئی آزمائش اور امتحان سے کیوں گزارا گیا ہے تاکہ یہ پہچان لیا جائے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے سچے پوچھیں گے پکار کر دسٹنس آپ اندازہ لگا لیجے کتنا ہو گئے کہ بھئی ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تو وہ تو پورا ہو گیا اب یہ بتاؤ جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ ہوا تو وہ پورا ہوا یہ کہیں گے ہاں وہ بھی پورا ہو گیا بھئی یہ تو جھوٹے ہائیں ہیں اب وہ ناک کٹ چکی ہے جہنم میں جا چکے ہیں سب ساتھ ساتھ ہیں اب تو فیصلہ ہو گیا اب جب یہ وہاں بھی جھوٹ بولیں گے تو معزن ازا دے گا اب وہ ازا کیا ہوگی امیر المومنین ازا دیں گے فرما رہے ہیں میں وہ معزن ہوں جو قیامت کے دن ازا دے گا الا اللانت اللہ الا قوم الظالمین جب یہ جھوٹ بولیں گے اور جنت جہنم تقسیم ہوگا علی ازا دیں گے آج کے دن ظالموں پر اللہ کی لانت ہو نہ لا الہ الا اللہ نہ محمد الرسول اللہ نہ علی ان ولی اللہ اگر یہیں لانت کر دیتے تو وہاں یہ مسئلہ درپیش نہ آتا یہیں اگر دنیا ہی میں لانت ملامت کر دی جاتی پیچھا چھوڑا لیا جاتا شیعہ بھی ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ ماف کیجئے گا سفین کے میدان میں جو سات لوڑے تھے تھوڑی دیر بعد علی پہ تلوار کھائی چھلی بھائی تلخ خواہی کھائی تھوڑی دیر کے بعد علی پہ تلوار کھائی چھلی کیوں؟ کیونکہ امیر شاہم نے کیا کیا تھا جزدانوں میں پتھر بھر دیئے تھے ظاہیر تھی بات ہے مکار خون یہاں جو اپنے تھے وہی کہنے لگے علی اب جنگ روک دیجئے یہ قرآن جو ہے یہ قرآن نہیں ہے یہ جزدانوں میں پتھر ہیں اگر قرآن بھی ہوتا تو قرآن زبان سے نہیں بولتا لا بدلہو من ترجمان ضروری ہے قرآن کے لئے کہ ترجمان ہو جو بتائے دھوکہ دیا ماشاءاللہ یہ اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کمبر میں اور شیعوں میں فرق ہے مالکِ اشتر میں اور شیعوں میں فرق ہے مقداد و عبوزر اور باقی صحابی اور فرق ہوتا ہے اسی لئے جنابِ زینب نے کہا تھا کہ اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے آزما لیا ہے آپ نے بھائی چراغ گل کر دیا حسین اور کیا کہا جب دوبارہ چراغ روشن ہوا کہ تم گئے نہیں کہا مولا وہ کہاں جائیں جن کی باؤں نے انہیں اس لئے پیدا کیا ہو کہ آپ کے خدموں پہ جان نچھاور کر دیں وہ کہاں جائیں مولا آپ گوھر کر رہے ہیں چون کے لائیں حسین کربلا کے میدان میں چون چون کے لائیں ایسی زندگی عطا کی کہ کربلا والے دوبارہ کربلا والوں کو موت نہیں آئی ہے جب جا رہے تھے چند ساتھی ساتھ تھے آپ جنابِ قاسم کی شہادت صبح سے سن رہے ہیں مسید مسائب آپ میرے والد صاحب سے افضل محل میں سنیے گئے شہادتِ جنابِ قاسم آپ افضل محل میں ان سے سنیے گئے میں آپ کے خدمت میں حسین کی اس بیمار بیٹی کا ذکر کر دوں جس کو حسین کربلا کے میدان میں ساتھ لے جانے کو تیار نہیں تھے ساتھ لے جانے کو تیار نہیں تھے آخر میں تھکھار کے اس بیمار بیٹی نے کہا حپی اممہ آپ بابا سے پوچھئے کہ جب سب کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں لے جا رہے ہیں آئیں شہزادی زینب کہا بھئیہ جب سب کو ساتھ لے لیا ہے تو سغرہ کو بھی ساتھ لے چلیے حسین خاموش ہے کہا بھئیہ میرے حق کا واسطہ بتائیے سغرہ کو کیوں چھوڑے جا رہے ہیں کہا زینب تم نے اپنے حق کا واسطہ دیا ہے زینب زینب ہمارے خاندان میں جو جوان ہیں کسی جوان کی صورت بابا سے ملتی ہے کسی کی نانا سے ملتی ہے اور ہمارے خاندان میں جو بچیاں ہیں کسی بی بی کی صورت کسی بی بی سے ملتی ہے کسی بی بی کی صورت کسی بی بی سے ملتی ہے خدا سلامت رکھے یہ میری بیٹی فاطمہ یہ میری ماں کی تصویر ہے زینب ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں زینب لیکن حسین یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ اس کی ماں کی تصویر کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا تھا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے زینب زینب ہم سوے کربلا جا رہے ہیں لہذا زینب سب ساتھ جائیں گے مگر صغرہ ساتھ نہیں جائیں گے قافلہ تیار ہوا وہاں بیٹی کا یہ عالم میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو بابا مجھے فزہ کی سواری میں بٹھا دو آقا حسین کے پاس آئیں کہا بابا وہاں جا کے ہم کو بھول دونے جاؤ گے بابا کہا صغرہ صبر کرو صغرہ جب ہم مقان مستقر پہ پہنچیں گے تو ہم خط لکھیں گے صغرہ ہم عباس کو بھیجیں گے یا علی اکبر آئیں گے یا انہوں محمد آئیں گے قاسم آئیں گے اگر کسی کو نہ بھیج پائے صغرہ تو ہمارا قاسد آئے گا صغرہ آپ گھر میں جاؤ صغرہ کہا بابا اتنی اجازت دے دیجئے بابا کہ یہاں کھڑی رہوں بابا جتنی دیر ممکن ہو بابا آپ کو دیکھتی رہوں اللہ اکبر یہی جملہ حسین علی اکبر سے کہہ رہے تھے میرے لال آہستہ چلو جتنی دیر ممکن ہو تمہیں دیکھتا رہا جناب ام سلمہ کا سہارا لیے جناب فاطمہ صغرہ کھڑی رہی قافلہ رخصت ہو گئے افق پہ چاند بدلتے گئے یہاں تک کہ افق پہ محرم کا چاند نمودار ہوا جناب فاطمہ صغرہ کے دل کا عالم عجید کہا نانی ام سلمہ ایسا تو نہیں ہوا کہ ہمارے بابا ہمیں بھول گئے کتنے دن ہو گئے نانی نہ چچا عباس آئے نہ بھئی علی اکبر آئے آ جاتے جاتے بھئی علی اکبر سے کہاتے بھئی سر پہ اگر سہرہ سجانا بھئی ہمیں بھول نہ جانا بھئی نانی نانی کوئی نہیں آیا نانی نہ بھئی قاسم آئے نہ انہوں محمد آئے نانی کتنا مناسب ہو کہ ہم بابا کو خط لکھیں لیجیے جناب فاطمہ صغرہ نے خط تحریر کیا خط میں القاب یہ بے قس نے کیے تھے مرخوم چاہنے والے پدر میرے امام مظلوم رات دن روتی پڑی رہتی ہوں اب تو مغموم آپ تو بھول گئے خیر یا میرا مقصوم نہ گلا تم سے نہ ہے کوئی شکایت بابا ہاں مبارک ہو سکینہ سے محبت بابا گر نہیں آتے ہو تو ہم کو بلاؤ بابا شوق سے اپنی سکینہ کو بھی لاؤ بابا اس کو سینے میں سلاتے ہو سلاؤ بابا ہم کو رلواتے ہو تو خیر رلاؤ بابا بابا رنج سہتے ہوئے دنیا سے گزر جاؤں گی آپ آئے نہیں ایک روز میں مر جاؤں گی اے بابا اگر آپ نہ آئے بابا گر نہیں آتے ہو تو ہم کو بلاؤ بابا شوق سے اپنی سکینہ کو بھی لاؤ بابا اس کو سینے میں سلاتے ہو سلاؤ بابا ہم کو رلواتے ہو تو خیر رلاؤ بابا رنج سہتے ہوئے دنیا سے گزر جاؤں گی آپ آئے نہیں ایک روز میں مر جاؤں گی لیجئے جناب فاطمہ صغرہ نے خط تحریر کیا علامہ ابن شہر آشوب لکھتے ہیں جناب فاطمہ صغرہ نے خط میں کیا لکھا جب خط تحریر کر چکی قاسد کو بلائیا گیا قاسد نے کہلوایا ہم نے حسین کو دیکھا نہیں ہم آقا حسین کو پہچانتے نہیں ہیں کنیز نے آکے بتایا کنیز سے شہزادی نے کہلوایا میرے بابا کو پہچاننا مشکل نہیں ہے اس لیے کہ میرا بابا ہزاروں کے مجمع میں ہوگا وہ نبی کا نواسہ ہے وہ سیدہ کا بیٹا ہے داہنی جانب میرا بتیز برس کا چچا عباس ہوگا باہن جانب اٹھارا برس کا کلیل جوان علی اکبر ہوگا حاشمی جوان میرے بابا کو گھیرے ہوں گے اور اگر پھر بھی نہ پہچان پانا تو وہیں کہیں خریب دیکھنا جہاں خیمے لگے ہو کوئی چھوٹا سا بچہ کوئی چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں چلتا ہوگا جناب فاطمہ صغرہ کا خط لے کے قاسد چلا دسویں محرم دشت بیابان اکربلا میں اینا یا حسین اینا یا حسین سید و شہدہ کو پکارتا ہوا چلا لاشوں کے درمیان دیکھا کوئی غریب ہے جگہ جگہ سے لباس بچہ ہوا ہے چہرے پہ خونے سینے پہ خونے آستینے چڑھی ہوئی ہیں کہے غریب کہ حسین کو کہیں دیکھا یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہے مشرقین ہوں مولا نے سر جھکا کہ کہا میں حسین ہوں سر سے پانوں تک دیکھا سر سے پانوں تک دیکھا وہ جو نشانیاں بتائی تھی بیٹی نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا نہ ابباس رہے نہ علی اکبر نہ قاسم نہ انہوں محمد کاقات کی بیٹی نے کہلوایا تھا بابا تنہاں آنگے چچا ابباس ہوں گے بھائی علی اکبر ہوں گے قاسم ہوں گے ہوں نہ محمد ہوں گے ایک ایک کا نام آتا گیا حسین کہتے گئے خوتل 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 مارے گئے مارے گئے ایک مرتبہ رکاب پہ زور دیا قاسد جناب سغرا خیموں کی طرف دیکھنے لگا حسین کو چلال آیا میری زندگی میں خیام کی طرف کیا دیکھتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے کہنا لگا آقا آپ کی بیٹی نے کہلوایا تھا اگر کوئی نظر نہ آئے تو وہیں کہیں دیکھنا کوئی چھوٹا سا بچہ اللہ اکبر خدا آپ کو کوئی غندت ہے سوائے ہمیں سرکارے سے یہ دو شہدہ کے آج محرم کی ساتھویں تاریخ ہے ایک مرتبہ آبا کا دھامن ہٹایا کہ وہ چھوٹا سا بچہ یہ ہے میرے ہاتھوں پر لاؤ میری بیٹی کا خد لاؤ لاؤ میری بیٹی کا خد لاؤ اللہ امہ ابن شہرہ شہد لکھتے ہیں جناب صغرہ نے خد میں لکھا بابا آپ پر سلام اے بابا چچا عباس پر سلام اے بابا بھبی امہ پر سلام اے بابا بہت دن ہوگا اے بابا ہماری نیابت میں ہمارے بھائی علی ازغر کی آنکھوں کی پتلیاں چوم لیا گا بابا حسین نے کہا گواہ رہیو کیا فاقے سے جھومتا ہے حسین اور ان کے بھائی کی آنکھوں کو چومتا ہے حسین آگے لکھا تھا بابا بھائی علی اکبر جب ہم بھائی علی اکبر کو سلام کرتے تھے میرا بھائی ہمیں سینے سے لگا لیتا تھا اے بابا بہت دن ہوگا اے بابا اے بابا ہم نہ سہی بابا ہمارا خد سہی اے بابا ہمارا خد ہمارے بھائی کی سینے سے لگائیے گا حسین کے ہاتھ کرتا رہنے لگے لاشِ علی اکبر پہ آئے سینے میں زخم پر خد کو رکھ دیا اے اکبر پہنکو چواہتو سینے میں زخم پر خد کو رکھ دیا